موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیزانِ گرامی ہم عورتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس لیے فرمائی تخلیق کا مقصد کیا ہے عورتوں کے فطری اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں وہ کیا ہیں پہلے ایام جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا اس پوری قوم کو دیگر مذاہب نے کیا حقوق دے رکھے تھے ہم غزشتہ پانچ پروگرامز میں اس پر بات کر چکے ہیں آج ہم عورت کی سب سے بڑی صفت جسے عفت اور پاک بازی کہتے ہیں اور یہ صفت مردوں میں بھی ہوتی ہے تو یہ انسان کی صفت زیادہ بہتر ہوگا آج ہم انسانوں کی اس صفت پر بات کریں گے کچھ گندگی ہوتی ہے نجاست جسے کہتے ہیں کچھ ناپاکی ہوتی ہے اور کچھ اندر ہی انسان کی فطرت ہی کچھ چیزوں سے مہل نہیں کھاتی اسے پسند نہیں کرتی سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جسے پڑھنے کے بعد میں اپنے مسلمان ہونے پر اور اس دور میں پیدا نہ ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ ایام جاہلیت میں چار قسم کے نکاح رائش تھے سیدہ آئیشہ مسلمان پیدا ہوئی ہیں لیکن انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بیان فرما رہی ہیں ان میں سے ایک نکاح جو آج بھی معروف ہے وہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اس کی بیٹی بہن یا جو بھی جس کا بھی وہ ولی العمر ہو بھانجی بھتی جی اس کا رکشتہ مانگتا پھر اس کی حق المہر ادا کرتا اور اس عورت سے نکاح کر لیتا یہ پہلا طریقہ اور یہ اس زمانے کے بھی شریف لوگوں میں یہی رائش تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیدنا عثمان کا نکاح آپ کی صاحبزادیوں کا نکاح حضرت ابو بکر کا نکاح یہ اسی پہلے طریقے پر ہوا دوسرا نکاح یہ تھا کہ خامند اپنی بیوی سے کہتا جب وہ پاک ہو جاتی حیز سے کہ فلا شخص کے پاس جاؤ جو اس ایریا کا عزتدار خوبصورت مالدار یا کسی بھی لحاظ سے مشہور ہوتا اس آدمی کے پاس جاؤ اس سے بیٹا لے کر آؤ اور اس زمانے میں جب وہ اس آدمی کے پاس وہ بیوی آ جا رہی ہوتی تو اس کا خامند اس سے الگ رہتا اور اس وقت تک بیوی کو ہاتھ نہ لگاتا جب تک کہ بیوی یہ اطلاع نہ دیتی کہ وہ حمل سے ہے جس سے وہ بچہ لینے گئی تھی جب وہ حمل ظاہر ہو جاتا تو پھر اگر اس کا خامند پسند کرتا تو پھر اس سے تعلق قائم رکھ کرتا ورنہ جب تک کہ وہ بچہ پیدا کرتی وہ اسے الگ رہتا مرد یہ کام اولاد کو اونچا نصب دلانے کے لئے کرتا تھا اور اس نکاح کو نکاح استبضاء کہا جاتا ہے تیسرا نکاح یہ تھا کہ دس سے کم لوگ دس سے کم مرد ایک عورت کے پاس آتے وہ سب کے ساتھ تعلق رکھتی تھی یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو جاتی بچہ پیدا کرتی جب چند راتیں گزر جاتی تو وہ سب کو بلا لیتی ان میں سے کسی کی جورت نہ ہوتی کہ اس عورت کے بلانے پر نہ جائے یہاں تک کہ وہ سب مرد اس کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو معاملہ تمہارا اور میرا رہا ہے تم خود اس سے واقف ہو میں نے بیٹا پیدا کیا ہے اے فلان یہ تمہارا بیٹا ہے وہ اس کا نام پکار دیتی جس کو وہ پسند کرتی تو وہ اس بیٹے کو اپنا لیتا اور اسے انکار کی جورت نہ ہوتی عورت کے کہنے کے مطابق وہ اپنے آپ کو باپ اور بچے کو اپنا بیٹا اور اپنا نام دے دیتا چوتھی قسم کا نکاح یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایک عورت کے پاس آتے جاتے اور تعلق قائم رکھتے وہ ان میں سے کسی کو بھی منع نہ کرتی اور یہ فاہشہ عورتیں تھیں اور ان کے گھروں پر جھنڈے نصب ہوتے تھے تاکہ ان کی جگہ کی نشانی رہے پس جو کوئی ارادہ کرتا وہ ان کے پاس چلا جاتا وہ کسی کو بھی نہ رکتی جب ان میں سے کوئی حاملہ ہوتی بچہ پیدا کرتی تو اس کے پاس آنے والے سب مرد جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلائی جاتا اس کے قیافے کے مطابق جو بھی وہ کہتے قیافہ شناس کہتے کہ یہ اس آدمی کا بیٹا لگتا ہے قیافہ لگاتے اندازہ کرتے تو وہ بیٹا اس کے سپورت کر دیا جاتا اور وہ اسی کا بیٹا کہلواتا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو جہالت کے تمام نکاحوں کو اسلام کے بعد ختم کر دیا گیا سوائے اس نکاح کے جو آج بھی معروف ہے اور جو سب سے پہلے جو نکاح میں نے بتایا نکاح نمبر ون بزانی گرامی اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کا مقام جہالت کے زمانے میں ایام جاہلیت میں کیا رہا ہوگا اور نکاح جیسی سنت کا کیا حال ہو گیا تھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے تمام انبیاء کی ایک سنت ہے اور وہ ہیں چار چیزیں چار سنتیں پچھلے تمام انبیاء کی رہیں ان میں سے پہلی چیز حیاء ہے شرم و حیاء ہم شرم و حیاء پہ مکمل ایک اور پروگرام بھی کریں گے اور دوسری مسواک کرنا تیسری خوشبو لگانا اور چوتھی نکاح کرنا تمام انبیاء نے اپنی پاک دامنی اپنی افت اپنی عصمت اپنی عزت کی حفاظت کی ہے افت اور پاک بازی ان تمام اخلاقی خوبیوں کی جان ہے جس کا تعلق آپ کی عزت اور عبرو سے ہوتا ہے اس لئے اسلام نے اسے اخلاقی محاسن میں شامل کیا ہے اخلاقی محاسن ان خوبیوں کو اخلاقی خوبیوں کو کہا جاتا ہے جس کو عمل میں لانے سے ایک مسلمان کے چہرے پر نور آ جاتا ہے اور سب سے زیادہ چہرے پر نور اس کے ہوتا ہے جو پاک دامن اور افت والا ہو عزت والا ہو اللہ تعالی نے بھی سورہ مومنون میں مومنوں کی امتیازی اوصاف کا ذکر کیا ہے اور اس میں یہ صفت بتائی ہے واللذین ہم لی فروج ہم حافظون یہ وہ انسان ہیں یہ وہ مرد عورتیں ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یہ اور کسی کے ساتھ اپنا یہ والا تعلق قائم نہیں کرتے سورہ معارج میں بھی انہی الفاظ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں واللذین ہم لی فروج ہم حافظون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہوت کی جگہ کی حفاظت کرتے ہیں ان دونوں آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ افت اور پاک بازی کے لیے قرآنی استلحہ میں شرم گاہ کے لیے لفظ فروج ہے اور اس کا واحد فرچ ہے حفظ کے معنی حفاظت کے ہیں پاسبانی کے ہیں اور فروج عربی میں اس سرحدی مقام کو کہتے ہیں جدر سے دشمنوں کے حملے کا اندیشہ ہو افت اور پاک دامنی کے لیے قرآن کا دوسرا لفظ احسان ہے جو حسن سے بنا ہے اور اس کے معنی بھی محفوظ مقام یا قلع کے ہیں اسے حسان احسان محسن محسن یہ الفاظ قرآنی مجید میں آپ کو ملیں گے جس کا مطلب ہے مضبوط قلعے میں آ جانا نکاح کی قید میں آ جانا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا قرآنی مجید میں دو بار تو سیدہ مریم علیہ السلام کی پاک دانمی کی اللہ تعالی نے خود گواہی دی اور یہی لفظ بولا عام طور سے اس لفظ کو پاک دامن عورت کے لئے بولا جاتا ہے لیکن مرد بھی ایکولی پاک دامن ہوتا ہے مرد کی عزت مرد کی عصمت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی عورت کی ایک اور جگہ سورہ نساء میں آیا ہے محسنین ان غیر مسافحات کا مطلب بھی ہے حفاظت میں آنے والیاں نکاح کی قید میں آنے والیاں نہ کہ چھپی آشنائی یا دوستی کرنے والیاں اسے یہ ثابت ہوا کہ نکاح کی غرض یہ ہے کہ عورت کو عصمت اور حفاظت کی قید میں لائے جائے تو جاہلیت اور جہالت میں یہ جو پچھلے نکاح تھے وہ عفت اور پاک دامنی کے خلاف تھے سوائے ایک کے تو اس ایک کو اسلام نے پسند کیا اور رہنے دیا باقی سب کو اسلام نے یک کلم منسوخ کر دیا شادی شدہ اور عورتوں کے علاوہ محسنات آزاد اور شریف عورتوں کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنی عزت کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت اپنے اوپر خود اس قید میں ہیں کہ وہ کوئی آوارگی کی طرف نہیں جائیں گی اپنی عفت کی حفاظت خود کر رہی ہیں جیسے وَمَلَّمْ يَسْتَتْعَوْ مِنْكُمْ تَوْلَنْ أَيَّنْ كَحَلْ مُحْسَنَاتِ مُؤْمِنَاتِ تو جس کو تم میں سے مسلمان شریف آزاد بیویاں نہ ملیں تو مسلمان باندھی سے ہی نکاح کر لیں اسلام میں عفت اور پاک بازی کا رتبہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی عازمی جزو ہے کہ ہر نبی صاحب کردار اور پاک دامن ہوتا ہے اور ہر نبی کا حسب نصب بھی ہمیشہ شریف اور صاحب کردار اور پاک دامنی کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی نسبت یہود نے بہتان باندھا تو قرآن نے اس کی تردید کی اور ان کی پاک دامنی کی اور عفت کی یہ گواہی دی وَمَرْيَمَ أَبْنَتَ عِمْرَانَ اللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا سورة تحریم کی آیت ہے کہ مریم علیہ السلام یہ وہ خاتون ہیں جو عمران کی بیٹی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی جس نے اپنی عفت کی اپنی عصمت کی حفاظت کی اسی طرح وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا سورہ انبیاء کی آیت ہے وہ پاک دامن عورت جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہم نے پھر اس میں اپنی روح پھون کی اسی طرح حضرت یوسف کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَاوَدَتْ هُوَا نَفْسِهِ فَاسْتَعَسَمْ اس عورت نے عورت خود عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ میں نے تو اس کو اس سے بہکا دیا تھا اس کے نفس سے میں نے تو انہیں بہکایا پوری کوشش کی مگر وہ بچا رہا قرآن نے حضرت یوسف کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہم نے اس کو برائی سے اور بے حیائی سے دور رکھا بلا شبہ یوسف ہمارے پاک باز چنیدہ بندوں میں تھا حضرت یحییٰ کی تعریف میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زکریہ کو خوش خبری دیتے ہیں کہ آپ کو ہم ایسا بیٹا دیں گے جو سردار ہوگا اپنی قوت شہوانی پر کنٹرول کرتا ہوگا ضبط رکھتا ہوگا اور صالح نبی ہوگا اسلام میں اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی خود آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی تمام تر زندگی عفت عصمت اور پاک بازی کی انتہا پر تھے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہیت قرآن میں دی ہے سورہ نور میں یہ لوگ تمام تر تحمتوں سے پاک ہیں ان کے لئے بخشیش ہے ان کے لئے عزت والا رزق ہے عفت اور پاک دامنی کے خلاف قرآن مجید میں اس کی زد جو لفظ آیا ہے وہ فہشہ ہے جس کے معنی بہت بڑی برائی کے ہیں وَلَّا تِيَّاتِينَ الْفَاحِشَتَ مِنْ نِسَائِكُمْ سورہ نِسَاء کی آیت اور تمہاری عورتوں میں سے جو خُلَّمْ خُلَّا بے حیائی فہاشی کرتی ہیں اس برائی کو عربی میں بدکاری یا زنا کہتے ہیں قرآن پاک میں مسلمانوں کو اس برائی سے روک دیا گیا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتَمْ وَسَاءَ سَبِيلًا دیکھو تم الزِّنَا کے قریب بھی نہ جانا یہ بے شک بہت بڑی برائی بہت برا چلن ہے یہ نصیحت اس لیے کی گئی ہے کہ تمام تر اگر آپ دیکھیں برائیوں کی ایک برائی کا نام لے کر جیسے نماز کے لیے کہاں نا نماز قائم کرو خالی پڑھنے کو نہیں کہا ایک برائی کا نام لے کر یہ نہیں کہا یہ برائی نہ کرنا کہا اس کے قریب بھی نہ جاؤ تمام تر بلاغت اس پر فیدا ہے عزیزانِ گرامی اب آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس فیل سے بچنے کی تاقید نہیں کی اس کے قریب بھی جانے سے منع کر دیا اب اس کے قریب جانے کے سٹیپس ہوتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو تنہا ہوں تو برائی میں فوراں ہی مبتلا ہو جائے نہیں اس کے سٹیپس ہوتے ہیں جب ہم کالیج سٹارٹ کر رہے تھے تو ہماری والدہ نے ہمیں ایک نصیحت کی ہمیں حضور نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھنا کوئی کوئی مرد بھی کوئی لڑکا بھی مجال نہیں کر سکتا تم پر بری نگاہ ڈالنے کی اپنے دل میں کوئی بھی کوئی نیت بھی رکھ سکتا ہے لیکن تم سے کہنے کی تمہاری طرف بڑھنے کی کوئی مجال نہیں کر سکتا جب تک کہ تمہاری طرف سے اوکے نہ ہو جب تک کہ تم خود اس بات کے لئے تیار نہ ہو کہ کوئی تمہاری طرف بڑھے کوئی تمہاری طرف نہیں بڑھ سکتا عزیزانی کرامی مرد اس معاملے میں ہر معاملے میں مرد دلیر ہوتا ہے اس معاملے میں دلیری خاتون کی طرف سے اسے ملتی ہے تو ہی وہ بے باقی اور اپنا دلیرپن اس معاملے میں دکھاتا ہے بعد میں وہ کتنا دلیر ہو یہ کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی عورت تیار ہوگی تو ہی مرد کی مجال ہوگی تو فرمایا قریب بھی نہ جاؤ تو قریب لے جانے والی چیز کیا ہے کسی بھی غیر محرم کے ساتھ آپ اختلاط نہ کریں تنہائی میں نہ ملیں اور اگر آپ کو ملنا بھی پڑے آپ ملیں بھی تو آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اگر آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں عورت کی اور مرد کی دونوں کی آپ دیکھتے ہی نہیں نگاہوں سے نگاہوں کا چار ہونا ہوتا ہی نہیں تو آگے کوئی سٹپ آتا ہی نہیں اسی چینل میں کل ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے تو یہاں ایک آئی ٹی کی بچی ہے تو اسے مجھے کہا کہ آپ یہ بات بھی کہیے نا عورتوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو آپ سب لوگ بہت پردہ کراتے ہیں اور شروع سے ہی آپ لوگ اس کی عفت کی اور عصمت کی اور پاک دامنی کی اور شرافت کی باتیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں آپ اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو مردوں کو یہ درس دیتے کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لئے کوئی حکم بھی نہیں دیا تو عزیزانی گرامی اس لئے میں دونوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بچی سب سے پہلے خوش ہو اللہ تعالیٰ نے عزت عبرو عصمت پاک دامنی دونوں کے لئے یقصہ کہی ہے دونوں سے کہا قریب بھی نہ جاؤ اب قریب بھی لے جانے والی جو چیز ہے کہا کہ ایک ایک کر کے وہ سٹیپس جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کا ہر عزو بدکاری کرتا ہے شرمگاہ اس کی تعید کرتی ہے یا تردید کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری بالکل انڈ بات ہے اس سے پہلے بہت سارے سٹیپس ہیں بہت ساری بے ہیائیاں ہیں بہت ساری فہاشیاں ہیں وہ ساری کرنی ہوتی ہیں وہ ساری ہو جائیں تو انڈ میں جا کر بدکاری سرزد ہوتی ہے فرمائے کسی غیر مہرم کی طرف دیکھنا بھی نہیں بے ہیائی دیکھنے سے شروع ہوتی ہے پھر آپ باتشیت کرتے ہیں پھر آپ تنہائی میں ملتے ہیں پھر زبان پہلے آنکھ پھر زبان سے گفتگو بے ہیائی کی ہوتی ہے بے وجہ گفتگو بے وجہ آمد و رفت بے وجہ ملنا پھر تنہائی میں ملنا پھر موقع دینا اور پھر خاتون کا مرد کو موقع دینے کی دیر ہے تو اسے موقع مل جاتا ہے شریعت یہ بار لگا دیتی ہے دوری سے روکتی ہے اور سب سے زیادہ نظر کو روکتی ہے اور نظر جو ہے یہی تمام فسادوں کی برائیوں کی جڑھ ہے کوئی آپ کو دیکھ بھی رہا ہے آپ اسے نہیں دیکھ رہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے تو پھر شیطان کا حملہ بہت آسان ہوگا مسلمان مردوں عورتوں دونوں کو حکم دیا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں شریعت نے ہر اس چیز سے جو بے حیائی اور بدکاری کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اس کو بھی وہیں پہ روک دیا عزیزان اگرامی یہ بڑا ٹاپک ہے ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ اسی پر ہی بات کریں گے وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی